اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں رزوان احمد اور میں آپ سب کو خشاندی کہتا ہوں علم کی دنیا اور انسٹیوٹرز ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم کے ذریعے جس میں ہم نے فرسٹ یئر انگلیش کے تمام ویڈیو لیکچرز کی اس کے کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم تمام چیپٹرز اس کے وانٹ پلیز اور پوائنٹس جو ہیں ان کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پیپر کے پیٹرن کے مطابق پیپر کے پوائنٹ ویو سے ہم یہاں پر ہر وہ کام کریں گے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے ہم نے لیکچر نمبر وان میں بٹن بٹن کے ٹرانسلیشن اور سیننانس کو ڈسکس کیا یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں سپیسیفیکلی ہم چیپٹر نمبر وان جو بٹن بٹن ہے اس کی جو ایکسرسائز کے اندر جو کوسٹنز ہیں اور ان کے جو آنسرز جو بن سکتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو چلیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو بٹن بٹن میں ہمارے پاس سب سے پہلا کوسٹن ہے کوسٹن نمبر وان وہ ہے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ نورما نے میسٹر سٹیورڈ کی ٹون جو ہے اسے برا کیوں رکھا تو اس کا جو پوسیبل آنسر آسان ورڈز میں ہم نے بنا دیکھیں سٹوڈنٹس ایک چیز یاد رکھیں پیپر میں آپ کا ہر جو آنسر ہے وہ دو مارکس اس کے آپ کو اوارڈ کیے جائیں گے اس میں ایک مارک ہوتا ہے گرامر کا اور ایک مارک ہوتا ہے کانٹنٹ کا اگر آپ گرامر کی کوئی بھی میسٹرکس کرتے ہیں آپ کی ایک دو میسٹرکس ہو گئی تو اگزامینر جو ہے وہ آپ کا ایک مارک اسے کاٹ دے گا اور اگر آپ نے کانٹنٹ کچھ ریلیونٹ لکھا ہے اس کوسٹن کا تو آپ کو ایک مارک دے دے گا سمجھ آ رہی تو اگر آپ نے کانٹنٹ بلکل ہی ریلیونٹ لکھا تو پھر آپ کو کوئی مارک نہیں ملے گا تو دو مارکس کے لئے یہ کوسٹن ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانچ پانچ سا سا دس دس لائنز کے جو آنسرز اٹیمٹ کرتے ہیں اور ان میں وہ بے چھمار جو ہے وہ گرامر کی میسٹرکس ہو جاتی ہیں تو وہ آپ ایک میسٹک کریں دو میسٹک کریں تو چاہے جتنا مزی لیند تھی آپ آنسر لکھیں وہ آپ کا ایک نمبر تو گیا تو آپ نے اپنے پیپر میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ آنسر لکھیں وہ پریسائز ہو کامورٹس میں ہو دو تین لائنز سے زیادہ ایکسید نہ کریں اور اس کے اندر گرامر کی کوئی میسٹک نہ ہو تو چلے یہ پہلا سوال کہ نورما کو میسٹر سٹیورٹ کی ٹون بوری کیوں لگی تو اس کا پوسیبل آنسر جو ہم بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میسٹر سٹیورٹ انفارمڈ نورما about his visit دیکھیں نا کہ میسٹر سٹیورٹ نے نورما کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے آنا ہے نورما did not welcome تو جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اندر آ جاؤ تو نورما کہتی ہے کہ نہیں میں بسی ہوں تو نورما did not welcome نورما اسے خوشاندد نہیں کہتی تو اس کے بعد he might have spoken harshly تو وہ تھوڑا برے لہجے میں ہو سکتا ہے وہ بولا ہو that's why اس لیے نورما نورما did not did not like his tone یا نورما did consider his tone offensive اسے جو ہے وہ اس کی tone جو ہے وہ unpleasant یہ ہم نے synonym میں بھی یہ word کی ہے offensive unpleasant وہ اس کی tone جو ہے وہ بلے لکھ that's it دیکھیں آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ نے simple words میں بس اتنا سا جواب لکھنا ہے اس سے زیادہ آپ نے دو تین sentences سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا ہے تاکہ آپ کی کوئی mistake جو ہے وہ نہ ہو سکے یہ ہمارا جو ہے وہ پہلا question تھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا question number two ہے question number two کیا ہے question number two ہے why did Arthur disagree with his wife اس exercise میں دوسرا سوال کہ Arthur جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ disagree کیوں کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے یا ہم نے translation میں پڑھ لیا اس کا ابھی ہم possible answer small sentences میں یہ لکھیں گے Arthur was a moral person وہ ایک اخلاقی انسان تھا اخلاقیات پر یقین کرنے والا تھا he did not want to kill someone for money پیسے کے لیے وہ کسی کا قتل نہیں کرنا چاہتا تھا unlike norma unlike کا مطلب ہوتا ہے اس کے اولٹ جیسا کہ norma چاہتی تھی norma was ready to kill someone for money that's that's why that's why that's why disagreed with his wife simple as that اتنا آسان بس آپ نے لکھنا مشکل نہیں زیادہ complex نہیں بنانا آپ نے اس طرح grammar کی mistake کے بغیرہ آپ جو دی اپنا question لکھیں گے اپنا حسن لکھیں گے اس کے آپ کو reward جو ہے وہ برابر پورا جو ہے وہ مل جائے گا اب تیسرا سوال ہے why did norma try to persuade her husband question number three why did norma try to persuade her husband norma جو ہے وہ کیوں بار بار کوشش کرتی رہی کہ میں اپنے خامن کو persuade کر لو کائل کر لو مجبور کر دوں ایک بات ماننے کے لیے تو اس کا ہم حصر لکھتے ہیں norma wanted to fulfill her wishes جو ہم نے چپٹر میں دیکھا کہ اس کی وش یورپ جانا اچھا گھر کرید نار ما جو ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری خواہ شاہ جو ہے وہ پوری کر لے آرثر disagreed آرثر نے disagree کیا with mr stiward proposal وہ جو proposal تھی اس سے اس نے disagree کیا کہ میں آپ کی یہ proposal نہیں مانتا میں مجھے اس طرح کے جو ہے وہ پیسے نہیں چاہیے norm that's why continue to persuade convince persuade کا مطلب convince اس کو persuade کرتی رہی کہ آپ جو ہے یہ offer مال لے بس اتنا سا آپ نے جو ہے جواب دکھنا ہمارے پاس اس کے رہے what were the reasons that norma gave to convince آخر وہ کون سی ریزن تھی جو norma نے بار بار آرثر کو دی تاکہ آرثر جو ہے اس کی بات مان جائے answer norma said that it could be a psychological research کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی psychological research ہو اور سم یا پھر کوئی eccentric millionaire eccentric کا مطلب جانون پال millionaire لاکپتی آدمی کو doing it یا کوئی لاکپتی آدمی جو ہے وہ ایسا کر رہا ہو it was the amount یہ وہ پیسہ اتنا پیسہ that would fulfill that would fulfill لائف لائف لانگ زندگی بھارت جن خواہشات کو اظہار کرتا رہے جن کو وہ سوچتے رہے یہ پیسہ جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر دے گا یہ وہ ساری ریزنز ہے کہ ہم یورپ جا سکتے ہیں ہم گاڑی خرید سکتے ہیں ہم کپڑے خرید سکتے ہیں وہ ساری خواہشات کو پورا کریں ہمیں وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینگل ہوگا لیکن اس اینڈوں سے بھی اس کو ہم ایسے اٹین کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کو نمبر فائی آجاتا ہے اور کوسٹن نمبر فائی ہے why did Mr. Stewart continue to persuade نورمہ کہ Mr. Stewart جو ہے وہ نورمہ کو ہی بار بار کیوں کوشش کرتا رہا تو اس کا جو possible آنسر بہتا ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ Mr. Stewart کو somehow پتا چل گیا تھا کہ نورمہ was a greedy person somehow Mr. Stewart knew that نورمہ was بڑا بڑا important ہے پیپر میں آیا ہوا ہے question number six what was the message what was the message Norma received on telephone Norma نے telephone کے اوپر جو ہے وہ کیا message سنا آنسر possible آنسر آسان لفظوں میں number seven ہے what is the significance of Arthur's life insurance جو اس نے life insurance کروای ہوئی تھی اس کی کیا اہمیتی سیمپل ہمیں پتا ہے کہ it was significant because it was the exact amount it was the exact amount that Norma was promised by mister steward آگے ہم لکھ سکتے ہیں کہ his insurance was of twenty five thousand dollars with double indemnity for with double indemnity for death in case of an accident in case of an accident اس کی بیما police اس لئے important تھی اس لئے اہمیتی کیونکہ یہ وہ was exact amount یہ اتنا ہی پیسہ تھا جتنا کہ وعدہ کیا گیا تھا mister steward کی طرف نورما کو کہ تمہیں پیسے ملیں گے اور یہ اس لئے important تھی کیونکہ یہ 25,000 ڈالر کی insurance تھی لیکن جو کہ amount دھوگنی ہو جانی تھی ڈبل ہو جانی تھی اگر mister steward کی death کسی accident کی وجہ سے ہوتی تو اس لئے یہ important تھی اگلا سوال جو اس chapter کے اندر ہے وہ ہے question number 8 did normal remain normal after hearing the news of death of her husband اپنے خامن کی موق کی خبر سننے کے بعد normal نہیں normal جی نہیں ہمیں پتا ہے simple words میں آپ نے بس سامسل لکھنا ہے no she did not remain normal she was shocked she was turned آپ اس طرح کے words use کر سکتے ہیں she was turned سدمے میں چلی گی بہت حیران ہو گئی she could hardly breathe اسے سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی اور even stand کھڑا ہونے میں بھی اسے جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی تھی بس اتنا سا جواب ہے وہ آپ کے لئے دو مارک سے اگن سٹورن کہ اگر آپ گرامر کی مشکل نہیں کریں گے اور کونٹنٹ آپ نے ریلیوینٹ لکھ دیا تو آپ کو دو مارک سے وہ پورے مل جائیں گے ایسا نہیں ہے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ پانچ سات دس لائنز کے اوپر اپنا آنسر لکھیں اگر آپ اتنا بڑا آنسر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں اس میں کوئی بھی مسٹیک نہیں کرنی ایک بات دوبارہ آخر میں سٹوڈنٹ کہ یہ جو پورشن ہے جس میں 30 مارک کے آپ کے آنسر آنے ہیں اور ہر کس کے دو مارک ہیں اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی منت کر لیں اپنے آنسر جو ویڈاؤ مسٹیک بنا لیں تو آپ 30 آٹ اوٹ 30 جو ایک ویڈ کر سکتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر اچھے مارک لیے تو یہ یاد رکھیں آگے پھر آپ اپرشن پیپر حیثن کے ساتھ اسی چپٹر کے آگے جو ہم نے جو امپورٹنٹ پیراگرافز اور ٹرانسلیشن کے ان کو کور کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہم آسل جڑے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ